اسلام علیکم آج ہم نکلے ہیں سینٹورس کے لیے کیونکہ انڈ سیزن ہے اور بہت زیادہ سیلے وغیرہ لگی نہیں ہے تو آج آپ میرے ساتھ سینٹورس دیکھیں گے اور سیلے دیکھیں گے اور دکانے دیکھیں گے اور سینٹورس کو اندر سے ہم دیکھیں گے ویسے تو سینٹورس تقریباً سب لوگوں نے ہی وزٹ کیا ہوتا ہے لیکن جب سیزن آف یا سٹارٹ ہو رہا ہوتا ہے تو اس وقت کچھ سٹویشن اور سی ہوتی ہے رش بھی زیادہ ہو جاتا ہے باقی دنوں سے اور چلیں ہم بھی سینٹورس سے اندر داخل ہو گئے ہیں اب اوپر جا رہے ہیں کہ چلیں اوپر دیکھا ہے پہلے اوپر کیا ہے پھر نیچے آئیں گے تو بڑا رش تھا سینٹورس میں جگہ جگہ سیلوں کے بورڈ لگے ہوئے تھے کہیں سیونٹی کہیں ففٹی کہیں سکسٹی تو جگہ جگہ یہ آپ کو بھی بورڈ وغیرہ نظر آ رہے ہیں مخلف برینڈ پہ یہ ایڈن روب ہے باقی بھی برینڈ ایسے ہی سارے برینڈ وہاں موجود ہیں ایک ہی چھت کے نیچے فورت فلور جو ہے وہ سارا کھانے کا ہے اور سینما ہے یہ سامنے جو برینڈ ہے اس پہ سیونٹی پرسنٹ آف تھا سب سے زیادہ اس پہ تھا مرد و عورتوں کے کپڑے ہوتے ہیں یہ ایک کاؤسمیٹکس کا تھا اس پہ بھی پرفیوم پہ یہ دیکھ رہے ہیں سیونٹی پرسنٹ کچھ آئیٹم پہ آف ہے جو انہوں نے لگائی یہ مساج والی کرسیاں ہیں نیچے تو ان کا بہت بڑا ایک سیٹا پہ لیکن جگہ جگہ یہ انہوں نے رکھی ہوئی ہیں پانچ منٹ جو ہیں وہ سو روپیا اور دس منٹ دو سو روپیا لیکن بندے کی ساری تھکاوت اتار دیتی ہیں یہ ریٹ بھی آپ کے سامنے ہے ریٹ انہوں نے لکھے ہیں یہ پچیس منٹ جو ہے وہ پانچ سو روپیا ہے لیکن ایسے لگتا ہے جیسے کسی نے دبا دبا کے جسم فیک کر دیا ہے وومن سیکرٹ پہ بھی بہت اچھی سیل تھی لیکن کم سے کم جو تھی وہ تقریباً ایک پیر جو تھا لیڈیز کا وہ مل رہا تھا ٹونٹی اور کچھ اس طرح باقی کیڈز ماسٹر باقی جتنے بھی شاپس تھی سب پہ ہی سیل ہے اینڈ سیزن ہے پرفیوم اچھی سیل گزر چکی تھی یہ جو دو بڑے انٹرنیشنل برینڈ ہیں پاکستان میں یہ تو آپ کے سامنے یہ ہے جس کا یہ حاکی والا نشان ہوتا ہے نائکے جو ہے تو اس پہ کیونکہ دسمبر کے اینڈ میں شروع ہوتی ہے تو اب تو کیونکہ یہ جنوری کا اینڈ آ گیا ہے تو سیزن بس کچھ آئیٹم ہی تھے اور وہ بھی 30% آف پہ تھے جنٹس کے یہ تو لڑکیوں کے تھے اس میں 38 37 نمبر تھے بڑے نہیں تھے اور یہ تقریباً 27000 کا بن رہا تھا آف کر کے اس پہ تھا 28% پرکنی کچھ ایسا پرخل 25 تھا اور جنٹس والی سائٹ پہ 30% تھا کچھ آئیٹم پہ سلیکٹڈ آئیٹم پہ تھا اور وہ تقریباً 17-18000 کے جوتے بن رہے تھے شرٹس وغیرہ پہ کچھ تھا پر زیادہ نہیں جعفر جی پہ کبھی آف نہیں ہوتا کیونکہ یہ لیدر کی شاپ ہے یہاں عورتوں مردوں کے پرس وغیرہ اور کیچین وغیرہ پہ اور لیدر کے ملتے ہیں تو اس کا کبھی بھی آف نہیں لگا پہلے یہ برینڈ کراچی میں تھا تاریک روڈ پہ پھر گلف میں آیا اور پھر یہاں آیا تو یہ تو بس ایسا ہی رہتا ہے یہ کھانے پینے کا آئیٹم ہے یہاں بھی بڑا ایک دکان ہے سویٹ کان اور یہ تو اس پہ بھی رش رہتا ہے اچھے ہوتے ہیں سویٹ کان وغیرہ بچے بڑے شوق سے کھاتے ہیں میں بھی کھاتی ہوں خیر بچے بھی کھاتے ہیں تو بڑے بھی کھاتے ہوں میں بھی کھاتی ہوں مجھے بہت پسند ہے سویٹ کان بورجان پہ بھی اچھی سیل تھی باقی یہ اس طرف آئے تو یہاں بھی سیل اچھی تھی یہ فیشن کا کارنر وغیرہ پہ بھی سردیوں کے کپڑے جو تھے 3500 یا آپ کے سامنے ہیں ان پہ آف تھا میرا خیال ہے 50% آف تھا اور میں نے دو جوڑے یہاں سے خریدے مجھے پسند آئے یہ ایک گلو اینڈ گو ہے اس پہ بھی آف تھا کاسمیٹکس پہ کچھ لیکن میں نے تو بس ایک لپسٹیک ہی لی آف میں سے نہیں لی کیونکہ مجھے کلر نہیں مل رہا تھا تو باقی یہ موبائلز وغیرہ کی اسیسریز وغیرہ اور موبائلز وغیرہ ہے لیکن کیونکہ مجھے ضرورت نہیں تھے تو میں نہیں گئی مجھے تو کچھ کپڑے اور کچھ کاسمیٹکس اور اس طرح کی کچھ چیزیں چاہیے تھیں جو میں نے خریدی تو باقی پھر میں در ادھر ایسے گھوم رہی تھی گئی تو میں تھی کیٹ فوڈ بھئی لے لوں کیونکہ کیٹ فوڈ میرا شارٹ ہو گیا اور مجھے کہیں سے بھی نہیں مل رہا تھا تو وہ میں اس بڑے سٹور کے لیے جو نیچے بیسمنٹ میں ہے جس کے اس دن میں گئی تھی ایفل ایون تو وہاں گئی گئی تھی لیکن پھر جب بندہ پہنچ جاتا ہے بزار تو پھر کچھ نہ کچھ ضرور ہی لے آتا ہے تو میں نے بھی نہ چاہتے یہ اچھی سیلیں تھیں تو میں نے کہا میں لے لوں پھر میں نے کہا میں اپنے ویورز سے بھی شیئر کروں کہ بہت اچھی سیلیں ہیں اور اس سے فائدہ اٹھایا جائے تو سیلوں کا بس یہی فائدہ ہوتا ہے یورپ وغیرہ میں بھی لوگ جو ہے آف سیزن میں چیزیں لے لیتے ہیں یہ نیچے وہ جو اوپر دو کرسیاں رکھیں تھیں یہ اس کے مساج سینٹر کا نیچے والا حصہ ہے اب بہت زیادہ چیئر ان کی پڑی ہوئی ہیں فٹ مساج وغیرہ بھی ہے اور ریٹ ان کے یہاں بھی یہی ہیں لیکن وہ اوپر رکھی ہوئی ہیں اور یہاں نیچے تو فٹ مساج کے ریٹ میں نے آج تو نہیں پوچھا پہلے تھا فائف ہنڈرڈ ٹین منٹس تھا تو آج تو میں نے نہیں پوچھا نہ میں نے کروایا کیونکہ میرے پاس ٹائم نہیں تھا وہ چھوٹی بچی بھی ساتھ تھی اور فیملی بھی تھی تو وہ میرے لیے اتنا رکھتے نہیں ہیں ورنہ میرا تو دل ہوتا ہے کہ میں بڑا گھوموں دیکھوں آپ لوگوں کو بھی دکھاؤں لوگ بڑے شوق سے مساج کرواتے ہیں اور اگر آپ لوگ بھی آئیں سینٹورس تو ایک دفعہ ضرور مساج کریں آپ کو مزا جائے گا تھکاوٹ سار ہی اتر جائے گی پاؤں جو دکھ رہے ہوں گے وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے یہاں سارے لوگ جو ہیں وہ کھڑے ہوئے تھے ویٹ کر رہے تھے ایک دوسرے کا یہ ایک درمیان والی جگہ ہے نارتھ اور ساؤتھ دو گیٹ ہیں ویسے تو سینٹورس کے چار گیٹ ہیں لیکن یہ نارتھ اور ساؤتھ ہامنے سامنے ہی ہیں تو پھر ڈالر سٹور جو ہے یہ ڈالر سٹور بھی یہاں بھی ہے اس پہ بھی ڈالر تو بڑھ گیا لیکن ابھی تک ان کے ریٹ ڈالر ہی چل رہے ہیں چیزیں اچھی ہوتی ہیں لیکن مجھے کیونکہ ڈالر سٹور سے آج کچھ نہیں چاہیے تھا تو نہیں گئی یہ چوکلیٹ کی بہت بڑی ایک شاپ ہے اور بہت اچھی چوکلیٹ ہیں اور مہنگی ہیں لیکن بہت اچھی ہیں منیسو کی چیزیں بھی بہت اچھی ہیں بس مجھے تو ہینڈ فری چاہیے تھے تو وہ میں نے لے لیے کیونکہ بڑے لانگ لاسٹنگ ہوتے ہیں اور چلتے ہیں کیٹ والے سیکشن میں پہنچ گئی ہوں یہ کیٹ ہاؤس ایک پڑا ہوئے آج تو ضرورت نہیں ہے ایک مہنے پاس پہلے ہے لیکن اچھا بہت لگا تھا خریدا نہیں ہے یہ پندرہ ہزار اس کی کاسٹ ہے اور بس کھانا پھر بھی نہیں ملا ایک پھر میں نے لیا پیٹاز اور ایک ویسکاز میں نے لے لیا تھا پھر کچھ مجھے ڈش واشر کی چیزیں چاہیے تھیں لیکن نہیں ملی پھر اب کہیں اور جاؤں گی بیبی سیکشن میں آئی کیونکہ بچی کی ہمیں کچھ چیزیں چاہیے تھی وہ ہم نے لے لی ایک ہمیں اس کی چاہیے تھی فیڈرے وغیرہ کچھ اور پیمپر چاہیے تھے تو وہ ہم نے لیے کیونکہ یہ ضرورت کی چیزیں تھی اور ریٹ بھی ریزنیبل ہی ہے کوئی فرق نہیں ہے بلکہ باقی جگہوں سے یہ سٹور بہتر ہے تو پھر بیبی سیٹ لینی تھی ڈائننگ سیٹ لینی تھی لیکن اس طرف نہیں گئے دیر ہو گئی سامنے آئی تو سعید غنی تھا اس سے وہ چاہیے تھا مدخن چاہیے تھا کیونکہ میرا مدخن ہے میں حج سے لائی تھی لیکن خراب ہو گیا ہے الیکٹرک والا تو وہ دخون بار بار مجھے دینا پڑتا ہے ڈیفیوزر کی بھی میں نے آپ سے ویڈیو شیئر کی ہوئی ہے یہ بھی اسی قسم کا ہے لیکن کیونکہ اس میں ڈرائی آئٹم ڈلتے ہیں اور دھونی دی جاتی ہے بیسیکلی یہ دھونی کا آئٹم ہے سینٹورس بہت اچھا ہے کیونکہ بینک وغیرہ بھی اندر ہی ہیں یہ آپ کو سامنے ایٹی ایم کی اور ہر بینک کی ایٹی ایم مشین لگی رہی ہے ایک اچھی چیز جو اس دفعہ سب لوگوں کو کر رہی تھی لیکن ہمارے تو ہم تو گاؤں کے لوگ ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ شوگر کین جو گنہ ہے گنے کا رس یہاں بک رہا تھا اور لوگ دھڑا دھڑ پی رہے تھے ایک بیگ چاہیے تھا جو ہم نے خریدا کچھ پس ریزہ نیبلی تھا اتنا زیادہ تو نہیں تھا لیکن کیونکہ یہاں سے ہم نے لیا وہ ایک بیگ باقی بس اس پہ آف نہیں تھا بیگ پہ یہ سینٹورس کا میرا خیال ہے ساؤتھ کیٹ ہے اور یہ نورت سامنے اور ساؤتھ اس طرف ہے تو ہم نے ساؤتھ سے نکلنا تھا پھر کا چلے نکلتے ہیں لیکن کچھ آگے گئے تو یہ سعید غنی کا بڑا اچھا مدخن ایک ڈکور میں انہوں نے لگایا ہوئے لفٹ اوپر جا رہی تھی لوگ لفٹ سے آ جا رہے تھے ایک سائیڈ پہ کچھ میوزک کا بھی ایک ہوتا ہے میوزیشن بیٹھا ہوتا ہے دھنے وغیرہ بج رہی ہوتی ہیں تو وہ بھی ساتھ میں ساری چیزیں ہیں اور بڑا ساف ستھر آپ کو سردی فیل نہیں ہوتی گرمیوں میں گرمی فیل نہیں ہوتی اور ویسے تو مال جگہ جگہ پہ ہیں اسلام آباد میں لیکن یہ ایسا ہے کہ بلکل مین سینٹر میں میرے بھی گھر سے بہت نزدیک ہے تو میری بھی پریفرنس یہی ہوتی ہے کہ میں سینٹورس جاؤں کہ ساری چیزیں مجھے ایک جگہ ملیں گی بس پھر وہاں سے ہم نکلے گھر کی طرف اور یہ باہر والی سائیڈ ہے کیونکہ ہماری پارکنگ یہاں پہ تھی اس کے ساتھ میرے چینل کو سبکرائب کر دیں پلیز اور مجھے اجازت دیں اگر میلا بلوگ پسند آیا ہے تو پلیز مجھے میرے بیل آئیکن کو دبا دیں اور اس کے ساتھ خدا حافظ